بسم اللہ الرحمن الرحیم نزلہ اور زکام ہیں یہ نزلہ گرمی کا بھی ہوتا ہے اور سردی کا بھی یہ خوشکی سے بھی ہو جاتا ہے اور تری سے بھی بلکہ نزلہ زکام کو اب تو کومی بیماری کہا جانے لگا ہے نزلہ زکام خانسی کومی نشاہ ہمارا یہ صحت کے لئے اتنا نقصان دے نہیں ہے یوں سمجھئے کہ جسم کو صحت بند رکھنے کے لئے کبھی کبھی نزلہ زکام ہو جاتا ہے اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دماغ کی کمزوری سے نزلہ ہوتا ہے دماغ اگر کبھی ہوگا تو نزلہ کبھی بھی نہیں ہوگا اور پھر جب انسان کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے تو یہ نزلہ زکام باغ جاتا ہے اور جب انسان کے اندر کمزوری واقعہ ہو جاتی ہے تو نزلہ زکام جا وہ حملہ آور ہو جاتا ہے تو قوت مضامیات قوت مدافعات بدن قوت مدبرہ بدن یہ اگر انسان کی طاقتوار ہوگی اکٹیو ہوگی تو نزلہ زکام سے یہ بچا رہے گا اور پھر یہ شیفٹی والو کی شکل میں کام کرتے ہیں ریشہ افغارہ نکل گئے جسے ہوں کو تندروں سے توانہ رکھتے ہیں لیکن جو لوگ ہیں ذرا سا نزلہ اور زکام ہونے کی بیسے ایلوپیسک ادویات کا استعمال کر کے اس کا دبا لیتے ہیں اور یہ نزلہ زکام کے سلسلے میں یہ نکتہ نظر انتہائے غلط ہے جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کہتے ہیں کہ نزلہ زکام کو فوری طور پر کبھی نہیں روکنا چاہیے اس کے نکلنے سے انسان کا جسم سید مند ہوتا ہے اور یہ سید کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے ہمیں ذرا سا نزلہ ہوا فورو نہیں ایلوپیسک میڈیسن کو استعمال کر کے اور اس کو جسم کے اندر دبا کے رکھ دیا پھر جب وہ بیماری کو باہر نکالنے کے لیے نزلہ زکام کا پھر اس کو میڈیسن کا استعمال کر کے دبا لیا تو اس سے آخر کارے کوئی سنجیدہ بیماری کوئی مزمن بیماری کوئی تقلیق دینے والی بیماری اندر جنم لے گی سیدھی سے بات ہے یہ بات ہیں جب باڈی سے باہر نہیں نکلے گا تو غدودوں میں جائے گا پٹھوں میں جائے گا جوڑوں میں جائے گا دیگر آزام کا سہارا ڈونڈے گا وہاں جگہ تلاش کرے گا وہاں جا کے پسیرہ ڈالے گا تو اس کا نقصان ہوگا نزلہ زکام کو کبھی نہیں رکنا چاہیے جب نزلہ زکام ہو جائے دو دن فاقع کر لو القا پھل کا کھانا کھالو نرم غذا کا استعمال کر لو تو ان سیفٹی والب کو کبھی بند نہیں کرنا چاہیے یا اللہ نے انسان کی انسان کے جسم کے تحفظ کے لیے یہ سیفٹی والب بنایا ہے ان کو بند کبھی نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر کبھی آپ تنگ آ جاؤ تو سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ یہ جو کالے والے چنے بھونے ہوئے چنے چاکہ اچھا ملتے ہیں تو ان کو بھون لو اور انہیں اچھی طرح چھپا کے کھالو اور کھانے کے بعد دو تین گھنٹے صبر کر لو پانی نہ استعمال کرو بلکہ کسی چیز کا استعمال نہ کرو نزلہ ازکام ایک دو دن کے اندر بھاگ جائے گا اور اگر ساتھ کمزوری بھی ہے تو یہ جو خجور ہیں یا چھوارے مناسب مقدار میں دودھ کے اندر عبال کے آپ رات کو سوتے وقت کھالیں اسی طرح سندہ سونٹ اور گوڑ ان کو مناسب مقدار میں آپ کھالیں اس سے بھی نزلہ زکام کے اندر بہت زیادہ فرق بڑھ جائے گا یہ جو گندم کی بوسی ہوتی ہے گندم کی بوسی گوڑ اور نمک ان کو آپ پانی کے اندر عبالیں اور عبالنے کے بعد جب پانی آدھا رہ جائے یعنی دو گلاہ پانی کے اندر ڈال لیں اسی مقدار میں گندم کی بوسی نمک اور گوڑ ڈال کے اسے اچھی طرح عبالیں جب ایک گلاس رہ جائے تو اسے چاہ کی طرح پیئیں اس سے بھی نزلہ زکام ایک دو دن کے اندر اس کی چھٹی ہو جائے گی دودھ ہے اسے آپ گرم کر لیں کالی میرچ اور مصری دودھ کالی میرچ اور مصری آپ دودھ کو عبال کے اس پہ کالی میرچ اور مصری ڈال کے آپ یہ راز کو سوتے وقت استعمال کر لیں نزلہ زکام ختم ہو جائے گا اسی طرح پان ہے ملٹھی ہے پان کا پتہ لے لیں ملٹھی لے لیں اور مصری ملا کے آج اب انہیں عبال لیں عبال لیں کے بعد آپ پی لیں فوراں سکون ہو جائے گا اور اگر ریشہ کئی جم گیا ہے سہر باری ہو گیا ہے ریشہ نکل نہیں رہا ہے تو یہ کالی میرچ اور سیرس سیرس کے بیج مغز تو خمجہ یہ پانساری سے مل جاتے ہیں آپ ان دونوں کو بھریک نسوار بنا لیں آپ انہیں سوں گے انشاءاللہ والدی بہت جلدی فرق بڑھ جائے گا کہ جو ہمارے ہاں نیازبو ہوتی ہے تلسی یہ تلسی ادرک کالی میرچ اور مصری تلسی ادرک کالی میرچ اور تلسی یہ مصری آپ انہیں بھریک پورڈر منا کے ایک ایک چمچ چائے والا صبح دوپر شام لے لیں اس سے بھی بہت جلد جاوہ ہو نزلہ زکام کے اندر فرق پڑھ جائے گا اور سب سے بہتر گندم کی بوسی ہے کالی میرچ ہے گندم کی بوسی یہ دس ماشے لے لیں کالی میرچ آٹھ دس دانیں اور نمک ایک سے ڈیڑھ ماشا آپ اسے ڈیڑھ پاو پانی کے اندر اپالیں دن میں دو دن دفعہ استعمال کریں جسم بھی ہلکہ پھلکہ ہو جائے گا اور نزلہ زکام سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی امروز کے پتے ہیں اور سبستان یہ لسورہ سبستان جو ہوتا ہے اس کے پتے عبالیں مناسب مقدار ہیں یہ قوم زیادہ ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھ دو نزلہ زکام میں استعمال کریں بہت جلدی فرق پڑھ جائے گا گول بنفشہ تو پاکستان میں ہر جگہ میسر آجاتا ہے آپ اسے عبالیں عبالنے کے بعد استعمال کریں اور بی دانہ یہ پانچ گرام اوناب جائے پھر چھ سات دانے اور سبستان یہ دس دانے بی دانہ اوناب اور سبستان آپ ان کو پانی کے اندر بگوگے آگ پہ پکا کے استعمال کر لیں اور یہ جو نسخہ ہے بی دانہ اوناب اور سبستان والا یہ جو گرمی کا نزلہ زکام ہوتا ہے اس کے لئے بہتر ہے اور خوش خانسی کے لئے بہتر ہے کوشی یہی کرے کہ نزلہ زکام کو جلدی بند نہ کریں ہو جائے تو ایسی عدویات کا استعمال بالکل نہ کریں جسے فوراں یہ جام ہو جائے یہ بعد میں تقلیب بچائے گا سمجھ آجائے اسے شیئر بھی کرنا میری اصلاح افضائی کے لئے سبکرائش بھی کریں اکیم علیہ السفدالی کے اجازت دینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ